ہیلو دوستوں آپ سبھی کو میرا نمشکار آپ سبھی کا فر سے بہت بہت سواگت ہے فلیورس ٹیوب میں تو آج ہم آئے ہیں ایک اور نہیں انٹریسٹنگ ریسیپی کے ساتھ اور آج جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے مسالہ دال پاسٹا تو جیسا کی نام ہے اس ریسیپی کا تو مسالے دار دال میں ہم جو پاسٹا ہے اسے کک کریں گے تو بہت ہی ٹیسٹی ڈیلیشیس اور سمپل ریسیپی ہے تو کافی ٹیسٹی ہوگا یہ تو چلیے اسے بنانے کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جو مسالے دار دال ہے اسے بنانے کا پروسس سٹارٹ کر لیں گے تو اس کے لیے ایک فرائنگ پین میں ہم تھوڑا سا تیل لیں گے اور اسے ہلکا سا گرم ہونے دیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے ہنگ زیرہ اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے چوبڈ ادرک اور ہری مرچیں تو چوبڈ ہری مرچیں اور ادرک اس میں ہم ڈال لیں گے اور اسے تھوڑا سا کریکل ہونے دیں گے تاکہ اس کا فلیور اس میں ریلیز ہو جائے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے چوبڈ پیاس تو پیاس ڈالنے کے بعد ہم اسے ہلکا سا ہم سوٹے کر لیں گے کچھ دیر تاکہ پیاس تھوڑا سا نارم ہو جائے تھوڑا سا کک ہو جائے پھر ہم اس میں جو باقی کی چیزیں ہیں وہ ہم اس میں ڈالیں گے تو پیاس اور سبھی چیزوں کو تھوڑی دیر سوٹے کرنے کے بعد لگ بھگ دو سے تین منٹ بعد ہم اس میں جنجر گالک پیسٹ ڈالیں گے تو جنجر گالک پیسٹ ہم اس میں ڈالیں گے اور پھر سے ہم ان سبھی چیزوں کو ہلکا سا سٹر کر لیں گے اور انہیں تھوڑی دیر کک کر لیں گے جب تک کہ یہ سبھی چیزیں ایک ساتھ کمبائن نہ ہو جائے تو پھر سے ہم اسے اچھی طرح سے ملا لیں گے اور اسے تھوڑی دیر سوٹے کر لیں گے تو پیاس جنجر گالک پیسٹ اور سبھی چیزوں کو تھوڑی دیر سوٹے کرنے کے بعد اب ہم اس میں جو سوکھے مسالے ہیں بیسک سکھے مسالے وہ ہم اس میں ڈالیں گے تو سب سے پہلے ہم نے ڈال لیا اس میں ہلدی پھر ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ پاوڈر اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے دھانیا اور زیرا پاوڈر تو جتنے بھی بیسک مسالے جو بیسک انڈین سپائسز ہیں انہیں کا ہم پاوڈر اس میں ڈال رہے ہیں تو مسالے ڈالنے کے بعد پھر سے ہم اسے اچھی طرح سے ان سبھی چیزوں کو ہم کمبائن کر لیں گے اور انہیں تھوڑی دیر سوٹے کر لیں گے تو گیس کا فلیم آپ میڈیم پہ رکھیں کیونکہ اگر آپ ہائی پہ رکھیں گے تو مسالوں کے جلنے کا خطرہ رہتا ہے اور بیچ بیچ میں آپ تھوڑا تھوڑا پانی بھی آپ اس میں ڈالیں تاکہ مکسچر زیادہ ڈرائے نہ ہو جائے اور نیچے سے چپک چپک نہ جائے کیونکہ چپک کر جلنے کا خطرہ بھی رہتا ہے مسالوں کا تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر آپ اسے اچھی طرح سے سات چھے سے سات منٹ تک آپ کو انہیں فرائے کرنا ہے تاکہ مسالوں کا جو کچھا ٹیسٹ ہے وہ چلا جائے اور وہ اچھی طرح سے بھن جائے تو سبھی چیزوں کو تھوڑی دیر فرائے کرنے کے بعد اب ہم اس میں چپکے ہوئے ٹماتر ہم اس میں ڈالیں گے تو ٹماتر کو ڈالنے کے بعد آپ انہیں ہلکا سا کرچی کی مدد سے تھوڑا سا میش کر لیں تاکہ یہ تھوڑے سے ان سبھی چیزوں کے ساتھ وہ مل جائیں تو انہیں ہلکا ہلکا میش کرتے ہوئے آپ ان سبھی چیزوں کے ساتھ آپ اسے کمبائن کر لیں تو اب ہم انہیں اچھی طرح سے پکائیں گے جب تک کہ ٹماتر اچھی طرح سے گل نہ جائے اور مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے کمبائن نہ ہو جائے تو اب تک اس مسالے کے مکسچر میں ہم نے نمک نہیں ڈالا ہوا ہے تو اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے تو یہاں آپ کو نمک تھوڑا سا دھیان رکھ کے ڈالنا ہے کیونکہ ہم اس میں کک کی ہوئی جو ارہر ڈال ہے وہ ہم اس میں ڈالنے والے ہیں تو ارہر ڈال آپ کو کک ارہر ڈال پریشر کک ارہر ڈال آپ کو لینی ہے تو اس میں آپ اپنے نمک ڈالا ہوگا تو اسی حساب سے آپ کو اس میں نمک ڈالنا ہے اگر یہاں آپ نے نمک زیادہ ڈالیا تو ڈال کا جو پہلے سے ڈالا ہوا نمک ہے اور یہ نمک بہت زیادہ سالٹی ہو جائے گا تو آپ کو تھوڑا سا دھیان رکھ کر اس میں نمک ڈال کرنا ہے وقت سات سے دس منٹ مسالے کو اچھی طرح سے بھوننے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹاماتر ہے وہ اچھی طرح سے اس میں میش ہو کر گل گیا ہے اور اچھی طرح سے اس مسالے کے ساتھ وہ کمبائن ہو گیا ہے تو ہمارا جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے تو مسالے کو آپ کو سات سے دس منٹ تک میڈیم فلیم پہ آپ کو اسے بھوننا بہت ضروری ہے تاکہ سب ہی مسالوں کا فلیور ریلیز ہو جائے اور ان کا کچھا ٹیسٹ چلا جائے جب ہمارے مسالے بھون رہے ہیں تو اسی بیچ ہم جو پاسٹا ہے اسے بھی بوائل کر لیں گے تو بوائلنگ وارٹر میں جب پانی میں ہلکا ہلکا اوبال آ رہا ہو اسی میں آپ جو پاسٹا ہے اسے آپ تھوڑا سا سوفٹ ہونے تک آپ اسے بوائل کر لیں تو یہ جو پروسس ہے آپ کو جب آپ مسالہ پکا رہے ہوں اسی ٹائم پہ آپ کو کرنا ہے اگر آپ پہلے سے پاسٹا کو بوائل کر کے رکھیں گے تو وہ ایک دم سوفٹ مشی ہو جائے گا اور ایک دم جب آپ اسے دال کے ساتھ کمبائن کریں گے تو وہ پیسٹ اس کا بن جائے گا میش ہو کر تو پاسٹا تھوڑا سا فرم ہونا چاہیے اس میں بائٹ رہنا چاہیے تو پاسٹا کو آپ تب ہی بوائل کریں جب آپ کا جو سوس ہے یا جو دال کا جو گریوی ہے وہ ایک دم ریڈی ہو اور ایک دم بوائلنگ پاسٹا گرما گرم آپ کو اس میں ڈالنا ہے تو یہاں ہم نے سپائرل پاسٹا یوز کیا ہے تو آپ اپنا من پسند پاسٹا اس میں یوز کر سکتے ہیں اور اسے تھوڑا سا فرم رہنے تک ایک دم سوفٹ اسے نہیں کرنا ہے فرم رہنے تک ہمیں اسے بوائل کرنا ہے لگ بگ تین سے چار منٹ تک بوائلنگ وارٹر میں لگ بگ تین سے چار منٹ تک بوائلنگ وارٹر میں پاسٹا کو کک کرنے کے بعد ہمارا جو پاسٹا ہے وہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو گیا ہے اس میں یہ ایک دم سوفٹ نہیں ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے فرم نس انٹیکٹ ہے اس میں بائٹ انٹیکٹ ہے ایک دم سوفٹ مشی ہمیں پاسٹا نہیں چاہیے نہیں تو اس کا مزہ نہیں آئے گا تو تین سے چار منٹ تک بوائلنگ وارٹر میں اسے آپ بوائل کریں اور پھر آپ اسے سٹرین کر لیں جو گرم پانی ہے اسے آپ سٹرین کر کے اسے الگ رکھ لیں تو دوستوں ہمارا جو مسالہ ہے وہ ایک دم بن کر ریڈی ہو گیا ہے ایک دم اچھی طرح سے بھن گیا ہے تو اب ہم اس میں پریشکو کی ہوئی جو ارہر ڈال ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے تو ہم نے ارہر ڈال کو ہلدی نمک تھوڑی سی سرسوں زیرہ اور ہینگ کے ساتھ اسے پریشکو کر لیا تھا جب تک کہ ارہر ڈال ایک دم کک نہ ہو جائے اور وہی پریشکو کی ہوئی ارہر ڈال اب ہم اس مسالے میں ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے ملا لیں گے تاکہ جو مسالہ ہے اس کا فلیور اس ارہر ڈال میں اچھی طرح سے آ جائے تو ڈال کو مسالوں میں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں جو بوائل کیا ہوا پاستہ ہے ایک دم گرما گرم ہم اس ڈال کے مکسچر میں ہم اسے ڈال لیں گے اور اسے اچھی طرح سے اس میں ملا لیں گے تو جو ڈال ہے مسالے دار ڈال وہ اچھی طرح سے ان سبھی جو پاستہ ہے اس کے اوپر وہ کوٹ ہو جانا چاہئے اچھی طرح سے مل جانا چاہئے اور اب ہم اسے تین سے چار منٹ تک میڈیوم فلیم پہ اسے کوپ کریں گے تاکہ جو مسالے دار ڈال کا جو فلیور ہے وہ اس پاستہ میں اچھی طرح سے آ جائے بس تھوڑی دیر تھوڑی دیر اور اور ہمارا جو مسالے دار پاستہ ہے وہ ایک دم بن کر ریڈی ہو جائے گا تو ایک دم آخر کے سٹیج میں ہم اس میں ہلکا سا تھوڑا سا گرم مسالہ ہم اس میں ڈالیں گے تاکہ گرم مسالے کا فلیور بھی اس میں آئے تو گرم مسالے ڈالنے کے بعد پھر سے ہم اسے دو سے تین منٹ اور کوک کریں گے اور ہمارا جو مسالے دار پاستہ ہے وہ بند کر ریڈی ہو جائے گا دوستو ہمارا جو مسالے دار پاستہ ہے وہ ایک دم بن کر ریڈی ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں تھوڑا سا چاپ دھنیا ڈالیں گے اور اسے تھوڑا سا ہلکا سا سٹر کر لیں گے اسے ملا لیں گے تو ہمارا جو مسالے دار پاستہ ہے وہ ایک دم بند کر ریڈی ہو گیا ہے ہمیں اسے گرما گرم سرف کرنا ہے تا دوستو ہمارا جو مسالے دار پاستہ ہے وہ ایک دم بن کر ریڈی ہو گیا ہے تو اسے آپ اپنے گھر میں ضرور بنا کر اسے ٹرائے کریں اس کا ٹیسٹ آپ کو ضرور پسند آئے گا تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چان зачем لیورز ٹیوب کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیڈبیکس اپنے سجیشنز نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تو ہم پھر ملیں گے ایک اور نئی انٹریسٹنگ ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سبھی کو میرا نمشکار